لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ سے اپنی زندگی کا ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں یہ طالب علمی کا زمانہ تھا میرے خیال سے یونیورسٹی میں میں سیکنڈ یئر کا سٹیوڈنٹ ہوں گا اور ہمارا ایک سینئر تھا وہ شاید فورت یئر کا سٹیوڈنٹ تھا تو اس وہ بومبے سے تھا جس کو آپ ممبائی کہتے ہیں اور وہ جین تھا تو ایک دن ہم بیٹھے تھے تو کہنے لگا کہ بھائی دیکھو میں ہوں جین اور ہم تو زمین کے اندر کی چیز بھی نہیں کھاتے زمین کے اندر گروہ ہوتی ہے پیاز آلو وغیرہ لیکن دیکھو یار اب اس ملک میں آگئے ہیں میں تو اب چکن بھی کھا لیتا ہوں یعنی وہاں تو زمین کے اندر اگنے والی چیز نہیں کھاتے تھے میں تو یہاں چکن بھی کھا لیتا ہوں تو بھئی جب ہم اتنی پابندیوں والے ہم مذہب کو مانتے ہیں اور میں چکن بھی کھا لیتا ہوں تم بھی کسی پابندی والے مذہب کو مانتے ہو تو تم بھی شراب پی لو تو بھئی جس اوکے تو میں نے کہا بھئی یہی تو فرق ہے تم میں اور ہم میں میں نے کہا میں تم سے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرتا ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں انڈیا سے جب تمہاری ماں تمہارے گھر آتی ہے تو تم پھر کیا کرتے ہو کہ نے لگا پھر یہ ساری جو سبزیاں ہیں نا جو زمین کے اندر اکتی ہیں وہ میں اٹھا کے اپنے دوستوں کو دے دیتا ہوں جو ہندو ہیں جو یہ چیزیں کھا لیتے ہیں میں کہا اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے بھگوان سے زیادہ اپنی ماں سے ڈرتے ہو کہ اپنے آپ کو تم جین کہتے ہو اور تم ماں سے زیادہ ڈرتے ہو کہ ماں کیا کہے گی کہ جب یہ ساری چیزیں میرے گھر میں اسے ملیں گی کہا ہم اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے ہر لمحہ دیکھ رہا ہے وہ سب سننے والا بھی ہے سب جاننے والا بھی ہے وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے تو اتنے محبت کرنے والے رب کی ہم نافرمانی کیسے کریں اور یہ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے اور ہم جب یہ جانتے ہیں کہ اس نے اس کام سے ہمیں منع کیا ہے تو ہم یہ کام کیسے کر لیں میں کہا یہ فرق ہے ہمارے اور تمہارے ایمان میں ہمارے ایمان ہم کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے رب کی نافرمانی کریں جو نافرمانی کرتے ہیں وہ کوئی مثال نہیں ہے کہ تم کہو کہ فلا مسلمان جو ہے ایک ہمارے ساتھ تھا مسلمان وہ شراب پیتا تھا اور ایسے دھت ہو جاتا تھا اس میں کہ اللہ کی پناہ میں کہا اس کی مثال نہ دو وہ کوئی رول مارڈل نہیں ہے وہ گناہ کمارا ہے اور وہ خود بھی جانتا ہے اور وہ ہوش میں آنے کے بعد اس بات کا اقرار بھی کرتا ہے کہ میں نے کام غلط کیا ہے لیکن اب یہ ہوتا ہے نا یونسٹی میں سب پڑھتے ہیں اب ہر ایک سے تو آپ کی دوستی نہیں ہوتی لیکن ہم جانتے تھے کہ وہ ایسے کرتا ہے بار آت تو بوٹم لائنس کے زندگی میں لوگ آپ کو ایسے ملتے ہیں جو آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پر پھر مثالیں بھی دیتے ہیں اپنے آپ کو بھی کبھی کبھی بطور مثال پیش کرتے ہیں دیکھو ہم بھی تو کرتے ہیں اور لڑک پن میں ایسی عمر میں جبکہ انسان جو ہے وہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتا اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہمارے بچارے بچے بہت جاتے ہیں وہ ان اصولوں پر جن پر ان کے ماباب نے انہیں پروان چڑھایا ہوتا ہے ان اصولوں سے ہٹ جاتے ہیں اور گناہ کر بیٹھتے ہیں اور جب وہ گناہ کر لیتے ہیں تو پھر واپس آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اسی لیے جب ایسے لوگ آپ سے الجھیں تو قرآن کریم کیا کہتا ہے سورہ عالی عمران میں فَإِنْ حَاجُكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهَ تو جب ایسے لوگ آپ سے آرگیو کریں تو آپ کیا کہیں بھئی دیکھو صاف اور خری بات کرتا ہوں میں تم سے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں اسی کی محبت میں اس کی خاطر اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا ہے میں نے اپنے آپ کو اس کی چہمے اس کے پیار میں مٹا دیا ہے اب اس کا پیار اور اس کی چاہ میرے ہر فیصلے پر غالب ہے تم مجھے یہ بتاؤ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم نے اپنے آپ کو اس کی چاہمے مٹا دیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر چاہمے مٹانا یہی ہے کہ اس نے جس کام کی کرنے کا کہا ہے وہ کرتا ہوں اس نے جس کام کی کرنے سے روکا ہے رک جاتا ہوں کیوں؟ کیونکہ واللہ بصیرم بالعباد کیونکہ میرا رب تو وہ ہے جو اللہ ہے اور جو سب جاننے والا ہے اور اپنے بندوں کی ہر چیز سے باخبر ہے اور اس سے دیکھتا ہے وَمَا عَلَيْنَا اللہ اللہ البلاغ موسیقی